اکرام کرے احسان کرے اس شخص کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کیا ہو سکتا ہے تو کچھ احسان جو ہو سکتے ہیں کچھ اکرام جو ہو سکتے ہیں ملا جلائک آپ کے سامنے ایک بیورا رکھ رہا ہوں تو ایک سب سے پہلی چیز جو احسان میں آ سکتی اور اکرام میں آ سکتی وہ یہ ہے کہ اس پر احسان کرو ہر قسم کا احسان اپنے پڑوسی پہ کرو جو کچھ تم کر سکتے ہو اچھا سلوک اس کے ساتھ کرو اس کا اکرام کرو دوسرا مدد مانگے تو اس کو مدد دو اگر کبھی آپ سے مدد طلب کرے تو پڑوسی کی ضرور بھی ضرور آپ مدد کرے اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے یہ اس کے اکرام اور اس پر احسان کرنے میں اس سے اچھا سلوک کرنے میں داخل ہے اسی طرح جو ہے بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو کبھی پڑوسی کے بارے میں خبر آ جائے کہ بیمار ہے تو ضرور بیمار پرسی کرو اسی طرح اکرام اور اس کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بھی شامل ہیں کہ جو اگر خوش ہو تو مبارک بات دو اگر آپ کا پڑوس یہ خوش نظر آ رہا ہے تو ضرور آپ مبارک بات دیجئے کہ بھائی مبارک ہو کیا بات ہے اس کی خوشی میں شامل ہو اب یہ تمام باتیں جو میں رکھ رہا ہوں ہمارے پاس تو سماج میں اس کا اولٹی ہوتا ہے پڑوس میں کوئی خوشی ہو رہی تو ہمارے گھر میں جو غم کی لہریں دوڑ رہی اس کے پاس ہوا کیا ایسا وہ کیوں اتنا خوش نظر آ رہا ہے معاملہ تو یہ ہے یا اگر وہ خوش ہو تو مبارک بات دو یہ اس کے حق میں سے احسان میں سے اسی طرح مسئیبت زدہ ہو تو تسلی دو اگر کوئی مسئیبت اور پریشانی آ جائے تو کیا کرو تسلی دو یہ نہیں کہ اس پر کوئی مسئیبت اور پریشانی آ گیا تو دوسرے پڑھو اس کو فون لگا کے بھولو کہ بہت مزا رہا ان کے پاس رات نے فلا ہوا تھا دن نے فلا ہوا تھا بچہ ان کا یہ ہو گیا برتن گرنے کی آواز آئی یہ ہوا رات میں شاید اس کی بیوی خوب ٹھوکا اس نے آج برتن گرے یہ ہوا یہ نہیں خبر نہیں اس کے بارے میں کیا ہے مسئیبت زدہ ہو تو اس کی مسئیبت زدہ کو دور کرو تسلی دو یہ نہیں کہ اس کی خبر دوسروں تک پہنچاؤ یہ احسان میں شامل ہے اس اچھے سلوک میں شامل ہے اکرام میں شامل ہے اس کی عزت میں شامل ہے اسی طرح اگر جو ضرورت بند ہو تو مالی مدد کرو اگر غریب ہے مسکین ہے محتاج ہے تو اس کی مالی مدد کرو اسی طرح جو ہے سلام میں اس کو پہل کرو یہ نہیں کہ وہ میرا پڑوسی ہے میرے بعد آیا میری سینئرٹی زیادہ آئی محلے کے اندر سم میگو سلام کریں گے نہیں سلام میں پہل کرو اس لئے کہ سلام میں پہل کرنا یہ اکرام ہے اور تقبر سے انسان بچتا ہے ملو سلام میں پہل کرنے اور مسافہ کرنے سے انسان میں تقبر نہیں آتا ہے تو جو ہے سلام میں پہل کرو اسی طرح بتایا بات نرمی سے کرو یہ بھی اس کے ساتھ احسان اچھے سلوک میں شامل ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے کبھی بری بات نہ کریں اگر اس کی غلطی بھی ہوتا ہے وہ نرمی سے ہم بات کریں اسی طرح فرمایا اس کی اولاد سے اچھا سلوک اور اس سے گفتگو کرو یہ اس کے اکرام اور اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کے اندر اس کی عزت میں شامل ہے کہ اس کی اولاد سے اچھا سلوک کرو اچھا معاملہ کرو کبھی گھر میں اس کے بال آ گیا کبھی بچوں نے کوئی چیز پھیک دی کبھی کوئی چیز توڑ دی کہ اچھا سلوک کرو یہ نہیں کہ بس ایک کام کر دیا اور آپ اس کو اپنا دشمن سمجھ گئے زندگی بھر کی جنگ چھڑ دے اس سے اسی طرح اس کے اکرام میں اور اس سے اچھے سلوک میں شامل ہے کہ اس کے دین اور دنیا دونوں کی درستگی میں اس کی رہنمائی کرو اور کوشش کرو اس کے لئے اس کے دین اور دنیا کی درستگی کے لئے دین کی درستگی ہے کہ اگر نماز کو نہیں آ رہا ہے روزہ نہیں رکھ رہا ہے زکاة اور حج کا علم نہیں تو بتاؤ فرائج کے طرف اسے جھکاؤ اسی طرح اگر اس کے دنیا بھی رہنمائی کی بچے کو ایڈمیشن لینا ہے داخلہ لینا ہے آپ کو پتا ہے کہاں اچھا سکول کہاں اچھا کالج کہاں اچھا رہنمائی کرو دین اور دنیا دونوں میں اس کی جو ہے رہنمائی کرو اور اس کی کوشش کرو اسی طرح جو ہے ہر انداز میں اس کی جانب کا لحاظ رکھو ہر انداز میں اس کے جانب کا لحاظ رکھو ہر انداز میں کہ میرا پڑوسی ہے اگر میرے گھر کا کام ہوتا ہے اس کی گھر کا کلت خراب ہو سکتا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے میرا پڑوسی ہے میرے گھر کا کام ہوں گا تو یہاں ریٹی سمیڈ مٹی آئیں گی تو اسے درگزر معافی مانگیں کہ بھائی یہ تکلیف تو آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ پڑوسی ہے تو کیا ہوا گھر بنیں گا تو یہ سب تو ہونی چوالا ایسا تھوڑی چلتا محلے میں رہنا ہے تو ایسی رہنا پڑتا تمہارا گھر بنا تو جب دوسروں کو بھی تکلیف ہوں گی نہیں آپ اس سے وہ کریں گے کہ بھائی ہم یہ دالنا چاہتے اور یہ مجبوری اس کے علاوہ ہم بس راستہ نہیں ہے تو آپ درگزر کریں کیونکہ تو وہ ریٹی سے ہو سکتا ہے آپ گر جائے کبھی ہو سکتا اللہ نہ کرے لیکن گاڑی پھسل جائے کبھی ہو سکتا ہے کچھ دھلگن آپ کے گھر میں آ جائے ہم معذرت چاہتے ہیں معافی مانگتے ہیں اس چیز کے لیے آپ سے پہلے لیکن بہرحال اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تو اس کے پہلو کا ہر بار خیال رکھو کہ میرا پڑوسی ہے میری گاڑی اگر گھر کے واضو کھڑے ہوتی اور میری پڑوسی کی کار بھی آتی ہوا اس کی بائی کہتی ہے اور میری گاڑی سے تکلیف ہو تو اسے فرن ہٹالو اس لیے کہ میرے پڑوسی ہے اس کے جانب کا ہر لحاظ سے خیال رکھو اسی طرح فرماتے اور کہتے ہیں جانب کا خیال رکھو اور جو اس کے حسن سلوک میں آتا ہے وہ یہ ہے اس کے مال کی حفاظت کرو کہ اگر پڑوسی موجود نہیں ہے پڑوسی وہاں غیر موجود ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرو یہ نہیں کہ اگر پڑوسی کی گاڑی اور کوئی اس پہ کود رہا ہے تو کودو بیٹا کودتے رہو اور اپنی گاڑی پہ کوئی کودا اور آپ نے دیکھا کسی کو سامنے کھڑے تو بولتے ہیں کیسے بے شرم شخص ہے بول نہیں سکتے تھے بچوں کو نیچے اترو تو کیوں آپ کو شرب نہیں آتی اپنے پڑوسی گاڑی پہ کوئی کودتا اس کا مال ضائع ہوتا اور آپ اس کو کودنے دیتے ہیں تو اس کے مال کی حفاظت کرو اس کی غیر موجودگی میں اس کی خطہ اور لرجشوں کو ماف کرو اگر اس سے کوئی خطہ اور لرجشیں ہوتی ہے اور میں پڑوسی ہو تو اس کو ماف کروں یہ نہیں کہ آپ نے ہم سے تھوڑی پوچھے تھے گھر بنانے سے پہلے اب میں اجازت نہیں دوں گا تمہیں کود کچوری کے راستے تھے نہیں یا آپ فلان کرتے ہیں اور آپ کے وجہ سے فلان تکلیف ہوتی ہے نہیں میں بھی ماف کروں درگزر کرو اپنے پڑوسی کچھ ہو جاتا ہے اسی طرح اس کی عیب تلاشی نہ کرو بلکہ اگر اس میں عیب ہوتا ہوں نعبوں کو چھپاؤ اس کی عیب تلاشی نہ کرو مطلب یہ کہ فلان میرے پڑوسی میں عیب ہے فلان اس کے اندر برائی ہے اور بہت سے لوگ عیب تلاشی میں رہتے ہیں بلکہ اگر اس میں کوئی عیب ہے جس کے لیے لوگ اس کو پہچان رہے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو اگر وہ بندوں کے حق میں سے نہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے تو چھپا لے کے بھائی جانے تو پڑوسی ہے خاموش بیٹنے میں زیادہ فائدہ ہے اسی طرح اس کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کی جگہ اور گزرگہوں میں تنگی کی وجہ نہ بنو اس کی گزرگہ راستے کے اندر تنگی کی وجہ نہ بنو اپنے پر نہ لے اپنے نالیوں کو اس کے دروازے کے سامنے سے نہ لے جاؤ اس کے سامنے کورا اور کرکٹ اپنے گھر کا گنتگی اور غلازت نہ دالو ایسی طرح جو بیمار ہو جائے تو اس کی عیدت کرو اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شامل رہو اور دھر میں کچھ اگر چیز بنے تو توفہ تاہیف کی شکل میں اس چیز بنی ہوئے کھانے کو اس کے پاس بھیجا کرو اور اسی طرح اگر بزار سے کچھ خرید رہے ہو اور اللہ نے طاقت اور مال دے رکھا ہے تو پڑوسی کے بارے میں میں سوچ لوگی کچھ اس کے لیے بھی تھوڑا زیادہ لے لوں تو کتنی اچھی بات ہوں گی ہم صلف صالحین کے واقعہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کا اتنا خیال کرتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں کہ جو ہے حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہمار کی تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کبھی کوئی پھل آ جاتا جو کہ محلے کے اندر دوسرے لوگوں کو محسر نہ ہوتا تو آپ اگر اس پھل کو کھاتے آپ کے گھر کے بچے کھاتے تو آپ تعقید کرتے غلام سے کہ اس پھل کے چھلکوں کو دن میں لے جا کر نہیں پھیکنا اس لئے کہ ہو سکتا ہے کسی پڑوسی کو یہ محسر نہ ہو نعمل تو اسے برا لگ جائیں تو رات کے وقت اسے لے جا کر پھیکنا کتنا خیال ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمار کی تعلق سے آتا ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کہ جب ان کے گھر میں جانور زبا ہوتا تو یہ اپنے زبا کردہ جانور کا سب سے اچھا حصہ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو بھیجا کرتے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے ان کا پڑوسی ایک یہود تھا آپ اس یہود کو اپنے جانور کا سب سے بہترین حصہ تحفے میں دیا کرتے اس لئے کہ پڑوسی کے حق میں یاد رکھئے مسلم اور غیر مسلم ایکسپشنل نہیں ہیں دونوں کے حق وہی ہیں میرا پڑوسی کوئی بھی ہو اس کے حق یہی ہے سارے یاد رکھیں یہ جو ہیں اللہ پر ایمان رکھتا آخرت پر وہ کرے اکرام کرے تو یہ اکرام صرف مسلمان پڑوس کا نہیں ہے یہ ہر پڑوسی کا ہے چاہے مسلمانوں ہندووں سکھوں جینوں یہودوں نصر کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوں گا یہ سپیشل کیس نہیں بتا رہا ہوں یہ جنرل کیس ہے یہ عام بات ہے بلکہ اسی طرح جو ہے متفقہ علیہ روایت ہے یہ احسان اور اکرام والا معاملہ متفقہ علیہ کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا کہا جو ع zum پر ایمان رکھتا ہے وہ جو ہے اس کی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا ہے کسی قسم کی عزا نہ دے اپنے پڑوسی کو اسی طرح نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفقہ علیہ روایت صحیح بقید صحیح مسلم کی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم و ایمان والا نہیں ہے صحابہ نے پوچھا فقیل لہو من ہوا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ تین بار گوائی دے رہے ہیں اللہ کی قسم و ایمان والا نہیں کون ایمان والا نہیں فرمار کہا فقالا آپ نے جواب دیا اور کہا اللذی لا یعمن جاروہ بی واعقت جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے آپ نے اللہ کو گواہ بنایا تینوں باتوں جس کے پڑوسی کے شر سے پڑوسی کے شر سے دوسرا محفوظ نہیں ہے تو وہ ایمان والا شخص نہیں ہے تو اگر میرے شر سے میرا پڑوسی اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو تین بار کہا وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے شر سے فتنے سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے مطلب اس کے فتنے سے وہ مطمئن نہیں ہے کہ میں اگر گھر سے چلا جاؤں تو میرا پڑوسی خیال رکھ لیں گا بلکہ اسے پریشانی ہے کہ اگر میں گھر سے نکل جاؤں تو میرا پڑوسی فلاں کر دیں گا گھر سے جاؤں گا تو فلاں ہو جائیں گا یہ کروں گا تو فلاں ہوں گا فلاں ہوں گا تو فلاں ہو جائیں گا وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے آج ہم اپنی زندگیوں کا تھوڑا معازنہ کریں اپنے زندگیوں کے حالات کا معازنہ کریں ہم نے کتنی تکلیف اپنے پڑوسیوں کو دی ہے نہ اس پر کوئی پشے مانی ہے نہ اس پر کوئی غم ہے نہ اس پر کوئی معاملہ ایک طرہ ہے ایک فقر ہے کہ سب ہی جگہ ہوتا یہ کونسی نئی بات ہے میں آیا تھا مجھے سب نے تنگ کیا اب ہم ملکہ سب کو تنگ کرتے جو نائے آتا ہے اس میں کونسی نئی بات ہے وطب اس چیز کو ایک طریقہ زندگی بنا لیا ہے یہ دیکھی اسلام ہے یہ اس کی تعلیمات ہے اور یہ حق ہے اس نے پڑوسیوں کے اور یہ پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے اگر برا سلوک ہے اس کے فتنے سے پڑوسی محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں تو وہ انسان ایمان والا نہیں ہے وہ انسان ایمان والا نہیں ہے وہ انسان ایمان والا نہیں ہے امام بحقی نے شعبہ الیمان کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جیسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے جیسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اور جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو آپ نے فرما تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچی بات کرے اگر کوئی چاہتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے پہلا کہ ہم سچی بات کریں جب امانت پکڑائی جائے تو اس میں خینت نہ کرے جونکہ تو لوٹا دے اور تیس طرح فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو جو شخص پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے اور جو نہیں کرتا اللہ کا غزب اس پہ جو ہے نازل ہوتا ہے یاد رکھے ایسے شخص کے اوپر تو یہ اسلام میں دیکھئے کتنے حقوق ہیں اب پڑوس کی تین خسم ہوتی ہے یاد رکھے اسلام